السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی علم کی احادیث سیکھنے پڑھنے سننے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے جن میں سے سب سے پہلا آدب نیت کا اخلاص ہے پھر اس کے بعد طہارت کا احتمام شاباش اس کے بعد آگے بیٹھنے کی حرص پھر راستے میں نہ بیٹھنا یعنی آگے بیٹھنے کے لیے رستہ بلوک نہیں کرنا پھر اس کے بعد صفوں کا خیال رکھنا صفوں کو درست رکھنا پھر ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھنا ٹھیک ہے اور خوشو و خضو تاری کرنا یعنی حدیث سننے کے وقت ایک ادب کی کیفیت کا ہونا اور اس کے بعد پھر مکمل خاموشی اختیار کرنا کیونکہ جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے بولنا چھوڑتا ہے تو ہی سن سکتا ہے اگر بولتے چلے جائیں تو پھر سننے میں خلل آتا ہے اور اگر انسان سنتا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بات سمجھ نہیں آتی اور جب بات سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا جب سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر عمل کس چیز کا ہوگا اور جب خود انسان عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو بتانے میں بھی کتا ہی ہوتی دحاق بن مزاہم کہتے ہیں کہ علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے علم کا پہلا دروازہ خاموشی دوسرا اس کو غور سے سننا قرآن مجید سننے کے آداب میں بھی یہی ہے نا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوْ اس میں استماع پہلے اور پھر خاموشی خاموشی سے سنو تیسرا اس پر عمل کرنا یعنی جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل ملانا چوتھا اس کو نشر کرنا اور اس کی تعلیم دینا لیکن ان ساری خیرات اور بھلائیوں کا آغاز ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ سننے سے اور صرف زبان ہی کی خاموشی نہ ہو بلکہ باقی جسم کی خاموشی بھی ہو یعنی انسان اس مجلس میں بہت زیادہ ہلے جلے نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھے التفات نہیں کرے بلکہ جو پڑھ رہا ہے سن رہا ہے اسی کو دیکھے اور اسی پر توجہ رکھے عسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں یعنی جسمانی خاموشی اختیار کیے ہوتے تھے یعنی زبان تو بند ہوتی ہی تھی لیکن جسم بھی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے احمد بن سنان کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی کی مجلس میں باتیں نہ کی جاتی تھی نہ اس میں قلم تراشا جاتا تھا یعنی پینسل شاپ نہیں کی جاتی تھی اور کوئی ایک بھی نہ مسکراتا یعنی پوری سنجیدگی کے ساتھ سنتے اگر کوئی بات کرتا یا قلم تراشتا تو وہ ناراض ہوتے اپنے جوتے پہنتے اور اپنے گھر چلے جاتے کہ جب تم سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ابن نمیر بھی ایسے ہی کرتے تھے وہ اس معاملے میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ سخت تھے وقیع بھی اپنی مجلس حدیث میں ایسے ہی ہوتے وقیع جو امام شافی کے استاد ہیں اس طرح ہوتے گویا وہ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ نماز سے ملتے جلتی ہوتی تھی نماز میں بھی انسان کیا کرتا ہے خاموشی اختیار کرتا ہے اور پھر سٹل ساکن ہوتا ہے خشو کا ایک معنی سکون بھی ہے سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے یا کھڑے ہوتا ہے نماز میں اسی طرح اس میں خشو کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان عدب اور احترام رکھتا ہے التفات نہیں ہوتا اس میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا اور چیزوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتا تو وقیع کی مجلس ایسی ہوتی تھی جیسے لوگ کہیں نماز میں بیٹھے ہوئے ہوں اگر وہ ان کے معاملے میں کوئی ناغوار چیز محسوس کرتے تو جوتا پہن کر گھر چلے جاتے ابن نمیر جو تھے وہ غصہ بھی کرتے ڈانٹتے بھی اور ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اس مجلس کی یہ کیفیت یہ حالت اس کو اس طرح لائٹلی لیا جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آپ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ اس کو وہ اسی سے ریلیٹ کرتے تھے کہ صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس طرح سنا کرتے تھے آج اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن باتیں تو انہی کی ہیں کوئی قصہ گوئی اور لطیفے اور ہنسی مزاق کی باتیں تو نہیں وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ تو اس لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کچھ اور چیزوں سے بھی بچے مثلاً موبائل چیک کرنا کہ کوئی میسیج تو نہیں آیا یا میسیجنگ کرنا یا چٹوں پہ لکھ کے کسی سے بات کرنا یا اسی طرح گھڑی دیکھنا بار بار جس دیوار پر گھڑی اس کی طرف بار بار نظر کر کے دیکھنا اچھا کتنا وقت باقی رہ گیا ہے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جمعہ کے خطبے میں کیا ہوتا ہے جہاں دین کی بات ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی اس میں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آنے والے کے نام لکھتے ہیں اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اپنا قلم رکھ دیتے ہیں غور سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ نہیں لکھتے کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی طرح جو لوگ ڈیوٹی پر ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ڈیوٹی کے بہانے ادھر ادھر باہر نہ دیکھیں ریلیکس نہ کریں کہ ہم تو ڈیوٹی پر ہیں ہم پر کلاس کے آداب جو ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا جب کلاس شروع ہو جائے تو اس وقت ان کی توجہ بھی کتاب پر رہے سننے پر رہے اور غیر ضروری طور پر ادھر ادھر مومنٹ نہ کریں یعنی بہت سے کام نگاہیں بھی کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان دیکھے کتاب اور چلتا پھرتا رہے اگر آپ نے کتاب بھی دیکھنی ہے تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں چلنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا پھر یعنی ٹھیک ہے انسان ایک نگاہ ڈال کر آگے پیچھے مختلف چیزوں پر اپنی ڈیوٹی پوری کرے کہ کوئی ایسی انیوزل چیز نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو لیکن اس میں بھی سکوت اور خاموشی اور اگر کہیں گزرنا بھی پڑے تو غیر محسوس طریقے سے انسان گزرے اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے خطبے میں جب انسان توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے تو اس کا کتنا عجر ہے حدیث میں آتا ہے عوث بن عوث سقفی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا اول وقت میں آیا خطبہ میں شروع سے حاضر رہا انشاءاللہ یہاں آپ کو جمعہ پڑھنے کا بھی موقع ملے گا تو اس میں یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو نماز میں کچھ وقت ہے میں تھوڑا ٹہل لوں باہر کچھ کھا پی لوں گپ شپ کر لوں ابھی تو ہے وقت اور آخر میں آکے جلدی جلدی دو رکعتیں پڑھ لے انسان اور کہ میرا جمعہ ہو گیا نہیں بلکہ کیا کرے خطبے میں شروع سے حاضر رہے پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا انہیں اگر گھر قریب ہو خاص طور پر امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا اتنا بڑا عجر و ثواب ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اتنا بڑا عجر و ثواب اسی لئے کہ یہ ساری چیزیں سیلف ڈسپلن سے تعلق رکھتی ہیں اور سیلف ڈسپلن سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر توجہ رکھے اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے روکے جن کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں دراصل نفس کی خرابی سے شروع ہوتی ہیں جب انسان کے دل نہیں لگتا ایسی مجلسوں میں تو پھر وہ وقت گزارنے کے لئے کبھی کئی کو جانے لگتا ہے کبھی کسی کو دیکھنے لگتا ہے کبھی بیک کھولنے لگتا ہے کبھی میسج دیکھنے لگتا ہے کبھی آنے جانے والوں کو دیکھنے لگتا ہے تو اس سے وہ اپنا سارا عجر و ثواب ضائع کر دیتا ہے اگرچہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اتنے بڑے ثواب کے لئے اگر وہ اس کا احتمام کریں اور اپنے سکیجول کو اس طرح رکھیں کہ جمعہ کی خطبے سے پہلے یہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے کام کاج مکمل کر لیں اور کوئی جمعہ میں حاضر ہو اور ان چیزوں کا احتمام کریں تو ہر ہفتے کتنے بڑے عجر و ثواب کا موقع ان کو ملے گا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کبھی بھی مسجد آنے سے روکا نہیں کہ اگر ان کے پاس فرصت ہے ان کے حالات اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی اس خیر میں شریک ہو سکے کیونکہ جمعہ پڑھنے اور نہ پڑھنے ان دونوں کی افیات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ بعض وقت انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اس مجلس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے لئے تکلیف کا باعث ہوتی جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ آپ سب کو حرم میں لے جائے مکہ لے جائے تو وہاں جمعہ کے دن بے پناہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے آپ صبحوں سے بلکہ کچھ لوگ تو رات سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جمعہ کے انتظار میں اب ہوتا ہے یہ کہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں آگے کے صفوں میں بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لوگ بعد میں آگے گردنے پھلانگ کے لوگوں کے آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا ہے اس وقت انسان کی طبیعت بہت پریشان ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ساری کوشش رائے گاں گئی وہ رات کی نیند چھوڑی اور پھر صبح سے ایک جگہ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور این وقت پہ آکے کسی نے ہماری نماز ڈسٹرگ کر دی تو اس وقت اپنے دل کو کیسے تسلی دی جائے اس وقت انسان سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس وقت مجھے احسان کرنے کے لئے چھن لیا ہے مجھے محسن بننے کا موقع دیا ہے کہ میں کسی پر احسان کروں اگر اس کے پاس کہیں اور جگہ نہیں تو میں کہیں نہ کہیں سے اس کے لئے جگہ نکالوں بعض وقت اتنے ٹائٹ ہو کر لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ سر پہ دھوپ ہوتی ہے کچھ لوگ سہن میں بھی بیٹھے ہو ہوتے ہیں یا کوئی چیز چوب رہی ہوتی ہے بعض وقت کارپٹ کا کوئی کونہ ہی چوب رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز تو اس میں بھی انسان اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے ادھر ادھر نہ ہونے دے صبر سے کام لے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حدیث کی مجلس میں تھے کہ ان کے پاؤں پر یا ان کے جسم پر بچوں نے سولہ مرتبہ ڈنک مارا سولہ جگہ پہ کٹا ان کے چہرے کا رہاں بدل گیا لیکن انہوں نے صبر کیا اور حدیث سنانا نہ چھوڑی منقطع نہ کی جب اپنی مجلس سے وہ فارغ ہوئے حدیث سنا کر فارغ ہوئے اور لوگ چلے گئے تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو عبداللہ میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے آج یعنی آج آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکریم کی اور صبر کیا اور اپنے درد کو ظاہر نہیں کیا اتنا صبر اتنا حوصلہ اتنا بڑا دل بڑے لوگوں کا ہی ہوا کرتا ہے جو لوگ تکلیف پر صبر کرتے ہیں دوسروں کے روئیوں پر صبر کرتے ہیں وہ ہی محسن ہوتے ہیں وہ ہی دراصل نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح حدیث سنتے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے یعنی اس مجلس میں اگر کسی وقت کسی بات کے کرنے کی ضرورت پیش ہی آ جاتی ہے کیونکہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جو ناگزیر ہوتے ہیں جس میں کچھ کہنا ہی پڑتا ہے تو انسان اپنی آواز بہت پست رکھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعدکم لبعد ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشورون اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہیں اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی نے چھوٹے سا پتھر پھینکا میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عمر بن خطاب ہیں سامنے کھڑے آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ میں بلال آیا آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے کہاں سے آئے ہو کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا ہم طائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیئے بغیر نہ چھوڑتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو یہاں شور کرتے ہو تمہیں عدب نہیں لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد نبی میں اس قدر شور ہوتا ہے اس قدر شور حتیٰ کہ جب روزہ مبارک کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں آوازیں دے رہے ہیں شور کر رہے ہیں کچھ لوگ تو زور زور سے ناتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں اور نہایت بے عدبی کرتے ہیں یہ عمل معمولی نہیں ہے درنا چاہیے کہ کہیں سارا کیا کرایا وہ عمرہ اور وہ حج اور وہ جو سفر اور مشکت اور وہ جو نفل پڑے جا رہے ہیں کہیں وہ سارے کے سارے ضائعی نہ ہو جائیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ آپ کی مجلس میں آوازیں بلند نہ کی جائیں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے وہ ہر مسجد کا عدب ہونا چاہیے لیکن اس مسجد کا بطور خاص عدب ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کیونکہ حضرت عمرہ نے سختی کا معاملہ کیا تھا ان اجنبیوں کے ساتھ ایک طرح سے جو وہاں پر شور کر رہے تھے کیونکہ اس میں حماد بن زید اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بھی آپ کے آگے آواز بلند کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آگے آواز بلند کرنے کی طرح ہے جب حدیث پڑھی جائے تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کے لئے خاموشی اختیار کرو جیسا کہ تم قرآن کے لئے خاموشی اختیار کرتے ہو اگر تم تک روایت کرنے والے کے دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہ پہنچ سکے یعنی آج ہماری مجالس میں تو لاؤڈ سپیکر اور اس طرح کے بہت سے انتظام ہوتے ہیں ہمیں ایسی مشکل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کسی وجہ سے باز وقت ایسے آلات ہونے کے باوجود بھی آواز نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ اگر سنانے والے کی آواز نہ آ رہی ہو تو نرمی سے اس سے اوچی آواز کے ساتھ سوال کرو یعنی نرمی سے اوچی آواز کرنے کا سوال کرو کہ اپنی آواز بلند کیجئے لیکن جو مطالبہ ہے وہ بہت عدب کے ساتھ ہونا چاہیے اور آرام سے ہونا چاہیے چیخ چلا کر نہیں ہونا چاہیے سخت اور قبیح رویہ اختیار نہ کرو یعنی حدیث پڑھتے ہوئے اخلاق نبوی کا ثبوت بھی دو قبیح رویہ اختیار نہ کرو اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی جو مجالس ہوتی تھی ان میں بعض اوقات ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے اور ہزاروں کی تعداد تک اصل شیخ کی آواز نہیں جاتی تھی وہ شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کر حدیث سناتے تھوڑے فاصلے پر ایک اور شخص ہوتا جو ان کی آواز سن کر اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا وہ آگے بولتا پھر جو آگے سننے والے تھے وہ سنتے پھر وہاں آخری جہاں تک آواز پہنچتی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا اور پھر وہ آگے سناتا تو ان کو مستملی بھی کہتے ہیں کہ جو املا کراتے یعنی حدیث کو آگے سے آگے لکھواتے تھے آپ دیکھئے کہ اس دور میں جبکہ یہ ساری سہولتیں نہیں تھی تو لوگوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر علم حاصل کیا آج ہر طرح کی سہولت ہمیں موجود ہے لیکن نہ ہمارے دل اس طرح کھلتے ہیں اور نہ ہمارے کان اس طرح کھلتے ہیں اور نہ ہم اس کو اس طرح جذب کرتے ہیں اور نہ اس علم کی قدر کرتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مجلس کا اور خاص طور پر اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی قدر کریں اس کا احترام کریں اور آخری بات آج کے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پڑھنا کیونکہ احادیث جہاں آتی ہیں وہاں آپ کا ذکر بار بار آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ اصل میں بخیل ہے یعنی وہ اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا صرف موہ سے درود بھی نہیں پڑھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتا اس سے آسان کیا کلام ہو سکتا ہے کہ جو کہنے والا کہے لیکن یہ بھی وہی کہتا ہے جس کا دل کھلا ہو جس کو اس کی بھی فضیلت پتا ہو کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے دس رحمتیں آئیں گے دس درجے بلند ہوں گے دس نیکیاں لکھی جائیں گے بس خطائیں مٹائی جائیں گی اور ایک اور حدیث میں تو بہت سخت بات ہے کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک دعا کی اور آپ نے آمین کہا جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو آپ کا ذکر سنیں اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اب ایسا ہے کہ ہم انشاءاللہ کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں یہ یاد رکھی کہ یہ آپ کے اب سب جو سبجکس ہیں جن پر آپ کی مارکنگ ہوتی ہے اس کا بھی حصہ ہے ٹھیک ہے چونکہ اس میں کتاب المناقب ہے صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو مسلم ہیروز میں آپ صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس چپٹر کے جو مارکس ہوں گے وہ آپ کی مسلم ہیروز کے سبجکس میں شمار ہوں گے اور جو حدیث کورس ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ حدیث کے سبجکس میں شمار ہوں گے اور اسی طرح جو تجمید اور باقی لوگ ہیں ان کے مارکس جو اس کورس کے تربیہ کا سبجکس ہے اس میں شامل کیے جائیں گے تو اس لیے آپ کو ان احادیث کا ترجمہ بھی آنا چاہیے اور ان کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے تو اس کے بارے میں توجہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہمیں پہلے تو بتایا نہیں گیا تو اب ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسان کرے نیت تو ہماری اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے اس محنت کے بز لیکن یہ ہے کہ امتحان جو ہیں بہرحال انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ جب اس پر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو وہ زیادہ اچھی طرح کام کرتا ہے جب تک وہ آرام میں ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے تو وہ پھر وہ توجہ نہیں کرتا تو اس لئے یہ بھی ہمارے فائدے میں ہی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم حدیث نمبر سیون ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسرے صحابہ پر فضیلت حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ حدثنا سلیمان عن یحی بن سعید عنافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ بن یحیہ ہے اور ان کی نسبت العویسی ہے حدیث کے راوی صحابہ میں سے ابن عمر ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عنہما اس لیے آیا ہے کہ اس میں دونوں کا ذکر ہے اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے قال اللہ وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم نخیر افضل سمجھتے یا بہتر سمجھتے خیر سے خیر کس کو کہتے ہیں بھلائی کو یعنی اچھا سمجھتے بین الناسی لوگوں کے درمیان فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فنخیر ابا بکر تو ہم افضل سمجھتے ابو بکر کو ثم عمر پھر عمر کو ثم عثمان پھر عثمان کو رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہو جائے تو ابن عمر کے اس قول سے یہ صحابی کا قول ہے حدیث مرفوع نہیں ہے مرفوع ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے اور آپ کوئی بات فرماتے ہیں تو بہرحال اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ بہترین انسان تھے اس کی تائید مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہم اسے روایت ہے سنن ترمزی کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر ابو بکر بہترین آدمی ہیں کتنے اچھے انسان ہیں ابو بکر ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں ہو کہ یہ تو ابن عمر کا قول ہے اور ایک صحابی کی بات ہے وہ دوسرے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں یہ کونسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس لئے کوئی قطعی بات نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے یہ بات قطعیت کو پہنچ جاتی ہے قطعیت کا مطلب ہی کہ حتمی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطیق اللہ بھی کہا آپ کا یہ لقب بھی تھا حضرت عاشر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عطیق اللہ ہو تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے ہو چنانچہ اس دن سے ان کا نام عطیق پڑ گیا ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کی فضیلت پتا چلتی ہے یعنی یہ اب سارے باتیں جو ہیں دراصل آپ کی فضیلت کے بارے میں ہیں اس بات کو سنن ترمزی نے روایت کیا ہے بخاری نے نہیں یہاں کیا لیکن بخاری کی اس بات کی وضاحت میں یہ مزید دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو جنت کا سردار بھی بتایا گیا اسلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر پہلے اور پچھلے لوگوں میں سے جنت میں داخل ہونے والے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں جی ہاں اور یہ جو بڑی عمر کے ذرا لوگ ہیں درمیانی عمر کے ادھیڑ عمر کے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا اسلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اس دین میں ابو بکر اور عمر کی قدر و منزلت ایسی ہے جیسے سر میں کان اور آنکھ کی ہے یعنی ایک کان ہے تو دوسرا آنکھ ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے پھر محمد بن سیرین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو وہ شخص ابو بکر اور عمر کی شان میں تنقیص نہیں کر سکتا تنقیص کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا ینتقسو کمی کرنا نقص کس کو کہتے ہیں کمی کرنے کو اگلا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذن خلیلا قالہ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لو کنت متخذن خلیلا اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو پھر میں ابو بکر کو بناتا حدیث پیچھے گزر چکی ہے قالہ ابو سعید یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے حدیث ہے حدیثنا مسلم ابن ابراہیم حدیثنا وہیب حدیثنا ایوب ان اکرمتا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابا بکر ولیکن اخی و صاحبی اخی و صاحبی مسلم بن ابراہیم روایت کرتے ہیں امام بخاری کے استاد ہے ان کی کنیت ابو عمر ہے الازدی ان کی نسبت ہے اور وہ وہیب سے روایت کرتے ہیں وہ ایوب سے اور وہ اکرمہ سے اور اکرمہ ابن اباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں عنہما کیوں کہا گیا کیونکہ عبداللہ بن اباس دونوں ہی صحابی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالہ آپ نے فرمایا لو کنت متخذن خلیلا لَتَّخَزْتُ أَبَا بَكْرٍ اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا ولیکن اخی لیکن میرے بھائی ہیں ابو بکر کیا ہے اخی و صاحبی اور میرے ساتھی ہیں صحابی ہیں دوست ہیں صاحب ساتھی دوست کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں مراد صحابی ہیں نمبر نائم حدثنا معل بن اسد وموس بن اسماعیل التبو ذکیو امام بخاری اپنے دو استادوں سے روایت کر رہے ہیں اور دونوں کا نام ذکر کر رہے ہیں ہم ہوتے تو سستی مارے کہتے ہیں ایک بھی کافی ہے نا بات ہی کرنی ہے بس کر دو ایک کا ذکر بھی تاکہ جلدی ختم ہو جائے بات تو معلہ بن اسد جو ہیں ان کی کنیت ابو الحیسم العمی ہے اور التبو ذکی جو ہیں ان کا ذکر بہت دفعہ پیچھے گزرا ہے ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل یہ دونوں کہتے ہیں قالا دونوں نے کہا یہ پیچھے وہیب اور ایوب آ چکے ہیں اسی سند میں جامل رہے ہیں یہاں الفاظ کچھ مختلف ہیں اس لئے امام بخاری دوسری دفعہ اس کو لائے ہیں اگر میں کسی کو دلی دوست بنانے والا ہوتا تو میں اس کو دلی دوست بناتا یعنی ابو بکر کو بناتا ولیکن لیکن اخوت الاسلام اسلامی اخوت ہے بریدر ہڈ افدلو وہ بہتر ہے یعنی اسلامی اخوت زیادہ بہتر ہے دلی دوستی سے یعنی اس سے بہت اہم بات بتا چلتی ہے بحیثیت مومن کے ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالی کی واللذین آمنوا اشد حبا لیلہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں پھر ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور یہ محبت ہے آپ اس میں کنفلکٹ نہیں کرتی ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے کسی کی محبت زیادہ ہوتی کسی کی کم ہوتی ہے ماں باپ میں سے بھی آپ دیکھیں بعض وقت کچھ بچے باپ کو زیادہ چاہتے کچھ ماں کو زیادہ چاہتے اپنی اپنی چوائس ہوتی یہ پسند ہوتی تو انسانی رشتوں میں جو محبت ہے وہ خون کے رشتوں کی تو اپنی جگہ ہے وہ تو سمجھ میں آتی وہ تو چاہے دین پر ہوں یا نہ ہوں ان سے محبت ایک رشتہ داری کے حوالے سے انسان کے دل میں قدرتی طور پر ہوتی یعنی آپ کے بہن بھائی کیسے بھی ہوں وہ دین میں ہوں دین سے دور ہوں لیکن وہ دین میں ہوں تو دین کی وجہ سے آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں دین سے دور ہوں تو جلنے کڑنے کا کام کرتے ہیں کہ بھئی پریشان ہوتے ہیں تکلیب میں ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دین پر تو یہ جلن کڑن کیوں ہوتی ان کے لئے اسی لئے ہوتی ہے وہاں محبت کا انداز کچھ اور ہے لیکن رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے غیروں سے جو محبت ہوتی اس میں سے افضل ترین محبت دین کی وجہ سے محبت ہے اللہ کی خاطر محبت ہے جسے ہم کہتے ہیں احبک فاللہ کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی تو یہ دراصل اخوت الاسلام ہے یعنی اسلام کی وجہ سے کسی کو بھائی یا بہن کہنا یا اس سے دوستی کرنا یا اس سے محبت رکھنا اور اس کا اپنی جگہ بہت بڑا عجر و ثواب ہے یہ محبت معمولی چیز نہیں ہے اس پر بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں قیامت کے دن ایسی محبت کرنے والوں سے انبیاء شہداء رش کر رہے ہوں گے ایسے لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی ان کے لئے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں کیونکہ ایسی محبت انسان کو صحیح رستے پر چلنے میں مدد دیتی ہے دین کے راستے میں ایسے لوگ سپورٹرز اور مددگار ہوتے ہیں اور صرف اچھے کام کرنے میں سپورٹ نہیں کرتے اگر غلط کام کریں تو پکڑتے بھی ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ سچی محبت ہے یا نہیں یعنی اگر کوئی غلط رستے پر جانے لگے تو اس کو پکڑ کے کھینستے بھی کہ نہیں نہیں ایدھر نہیں جانا وہ روکتے بھی ہیں اس میں عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اس محبت کا تقاضہ ہے کیونکہ وہ محبت سچی محبت نہیں خالص محبت نہیں جس میں آپ اپنے دوست کو غلط کام کرتے دیکھیں اور پھر اس کو روکے نہیں یہ جھوٹی محبت ہے کیونکہ وہ جہنم کی طرح بڑھ رہا ہے اور آپ اس کو روکی نہیں رہے اسی طرح کسی کی اپنے بچوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے سچی محبت نہیں جب تک وہ ان کی آخرت کی فکر نہ کرے تو یہ ہمارا میار ہونا چاہیے خیر خواہی کا محبت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور باقی جو بھی صحابہ تھے ان کو اپنا دوست کس سنس میں کہا فی الاسلام اور اس کو افضل قرار دیا ولیکن اخوت الاسلام افضل یہ تعلق سب سے اچھا ہے یعنی اسے کوئی کم نہ سمجھے یعنی ایک شخص ہے وہ آپ سے کہتا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں کرتا ہوں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ایسے لوگ جو دین کی طرف نہ آتے ہیں نہ آپ کو آنے دیتے ہیں آپ کو پکڑ کے واپس بلاتے ہیں لیکن ویسے آپ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ محبت انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا کر دیتی کہ جب انسان سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی کشش رکھی کہ واپس بھی انسان محبت کرتا ہے اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے رستے پر بھی چلتا ہے اس کے طریقے پر بھی چلتا ہے تو پھر اگر کسی ایسے انسان کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے جو دین پر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بہت خطرے کی بات ہو جائے گی بعض اقت بڑے پائس لوگ جو تھے وہ جب کسی عورت کی محبت میں یا کسی ایسی محبت میں گرفتار ہوئے تو وہ دین سے علم سے خیر کے کاموں سے بھلائی کے کاموں سے جاتے رہے اس لئے انسان اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتا رہے کہ کسی سے بھی اگر محبت ہے تو اس میں اللہ کی خاطر وہ محبت ہے یا نہیں اس میں یہ انصر شامل ہے یا نہیں نمبر نائن حدسنا قطعب حدسنا عبدالوہاب ان ایوب مسلہ ایک اور روایت اسی طرح ہے یعنی امام بخاری نے صرف روایت بیان کیا اور اس کی آگے تفصیل بیان نہیں کی